خروج کی کتاب ایک سوچ چپٹ نمبر نائن ورس نمبر ٹوئنٹی خروج کی کتاب اور اس کا نوہ باپ اور بیس میت میں مرگوم ہے سو فراؤن کے خادموں میں جو جو خداون کے کلام سے ڈرتا تھا وہ اپنے نوکروں اور سپائیوں کو گھر میں بگا لیایا اور جنہوں نے خدا کے کلام کا لحاظ نہ کیا انہوں نے اپنے نوکروں اور سپائیوں کو میدان میں رہنے دیا سب کہیں گے آمین آمین تشریف رکھیں آج آپ خداون کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے خدا کے کلام کو ہلکا مت لیں don't take the word of god like you اکثر اوقات لوگ کلام کو بہت لائٹ لیتے ہیں وہ دھلکا لیتے ہیں خداون نے کلام کیا کہ اپنے سپائیوں کو انسانوں کو اپنے چانوروں کو جو کچھ بھی میدان میں اپنے اپنے گھر میں لے جانا اولے مرسے گے بجلی مرسے گی اور جو کوئی بھی باہر ہوگا وہ مر جائے گا فصلے تباہ ہو جائیں گی چانور مر جائیں گے موسیس نے اعلان کر دیا جیسا خدا نے فرمایا خادم نے ویسا فرما دیا اب خدا جانے لوگ جانے موسیس کو کہا گیا جا کے یہ بات بتا دے اعلان کر دے جو بھی اس کلام کو اس کی رسپیکٹ کرے گا اس کی اونر کرے گا اس کا لحاظ کرے گا وہ بت جائے گا لیکن کئی بڑے ٹھیٹ لوگ تھے ٹھیٹ قسم کے لوگ انہوں نے کہا بس کلام کلام ہی ہے عبادت ہوتی ہے کلام کیا جاتا ہے اٹسو کے لیکن کچھ لوگ سمجھدار تھے اب سمجھدار کے لیے کوئی دین کوئی مذہب نہیں چاہیے سمجھدار کے لیے خوف خداوندی چاہیے جن کے دل میں خدا کا ڈر ہو یعنی کہ فراؤن کے خادم فراؤن کے خادموں میں سے جو جو خدا کے کلام سے ڈرتا تھا جس کے دل میں ڈرتا وہ خود بھی چلا گیا اپنے جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ایک اور ریفرنس میں ابریو چپ نمبر فور میں اور ڈول ورس میں بائبل فرماتی ہے بڑی خاص بات ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور موسر اور ہر ایک دو داری تلوار سے زیادہ تیز ہے تم کیا سمجھتے ہو کلام کی دار لگوانی نہیں پڑتی ہے کلام کی دار ہر وقت ہی لگی رہتی ہے زیادہ تیز ہے دو داری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح سن لیں جان اور روح جان اور روح اور پند پند اور کودے کودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو چانچتا ہے اب کلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے بائبل کہتی ہے کہ میرا کلام یہ سائے کی کتاب میں لکھوا ہے کہ خدا کا کلام بے تاثیر نہیں روڑتا ہے تم کیا سمجھتے ہیں بس یہ کوئی کہانی دوری ہے جو رات کو ممی ڈیری نے سنائی اور بس اس کو لائٹ لیا ٹھیک ہے کہانی دی یہ کچھ سکول میں آپ کو پوئیم ٹھوڑی سکھائی جا رہی ہے کہ یہ سکول کی پوئیم ہے کچھ سکول کا سبق ہے یہ پوئیم نہیں ہے یہ ٹیل نہیں ہے یہ کہانی نہیں ہے یہ خدا کا زندہ کلام ہے اس کو ایسی لینا یہ ایسی نہیں لے سکتے اس کو لائٹ لینا خطرناک ہے دینجلس ہے اور یاد رکھیں کلام کبھی گرتا نہیں ہے لوگ کئی آتے کئی جاتے ہیں کلام کبھی گرتا نہیں کلام کی ہار نہیں ہوتی جس دن بھی ہار ہوگی ہماری ہار ہوگی انسان کی ہار ہوگی ایک خادم وہ گر سکتا ہے ایک خادم کی ہار ہو سکتی ہے ایک ایلڈر ایک ٹیکن ایک مبنسر ایک پاسٹر ایک پرشپ گر سکتا ہے ہار سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کلام کبھی ہارتا نہیں ہے کلام کبھی گرتا نہیں ہے مبنسر کہنے آزمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرا کلام نہیں ٹلے گا اس لئے یاد رکھیں کوئی بھی انسان گر سکتا ہے کمزور ہو سکتا ہے کلام نہیں ہالیلویہ کلام کبھی گرتا نہیں ہارتا نہیں ہے اور کوئی تو ہے جو اس کلام کو تھام کے رکھتا ہے کوئی تو ہے جو اس کلام میں قائم رہتا ہے اس کو تھامے رکھے گا میرے بھائی میری بہن میں گروں گا آپ گریں گے کلام صدقائم ہوتا ہے اس لئے اس کو لائٹ لینا it is very dangerous یہ کل عام بات تھوڑی ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ خدا ون کا کلام ہے جب آپ خدا ون کے گھر آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہا جا رہے ہیں ارے ریسٹولینٹ بھی جاتے ہو تو پتہ ہوتا ہے کیا رول ریکولیشن ہوں کے کسی فوڈ کوٹ میں بھی جاتے ہو تو رول ریکولیشن سب کو بتا ہوتا ہے سب بتا ہوتا ہے کہیں بھی جاتے ہیں خدا کے گھر میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیوں آیا ہوں میں کیوں آیا ہوں یقین جالے کوئی ایسے مو تھا کہ پاک میں بھی نہیں جاتا ہے سہر و تفری کرنے کے لئے مائن بنا کر جاتا ہے بندہ کہ خدا کے گھر میں بھی آتے ہیں تو میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں یہاں پر آئے ہیں پتہ ہونا چاہیے میں کیوں آیا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے ہماری پریشانی ہماری ٹینشن خدا کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے لوگ ہر بندہ اپنا رونا رونا ہر بندے کے پاس نئی کہانی ہے ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی ہے لیکن یاد رکھیں ہماری کہانیاں خدا کی خدمت میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے میرے بھائی میری بہن یاد رکھیں آپ کو جس کام کے لیے بولایا گیا ہے آپ کو وہی کام کرنا بھی چاہیے ہم جاتے فیکٹری میں جاتے کسی کام پنی میں جاتے ہیں ملتی نیشنل کام پنی میں کسی بینک میں ڈیوٹی کرتے ہے کوئی hospital میں ڈیوٹی کرتا ہے کئی بھی جہاں میں کوئی ڈیوٹی کرتا ہے کوئی ریسٹورنٹ میں ڈیوٹی کرتا ہے تو یاد رکھیں ہر ایک ویٹر کو پتا ہے میری ڈیوٹی آئی جو ہے کھانا ساف کرنا ہے اور ڈیس کلینر جو ڈیس ساف کرتے ان کو پتا ہے ہم نے پرطن دونے ہیں اور جو کیشئر ہے اس کو اپنی ڈیوٹی پتا ہے ایک ریسٹورنٹ میں بھی جتنے بھی لوگ کام کرتے سب کو اپنی ڈیوٹی پتا ہوتی ہے تو پھر جت میں بھی سب کو اپنا کام پتا ہونا چاہیے ہمیں کس لئے بلایا گیا یا سیٹے فیل کرنے کے لئے تو نہیں بلایا گیا ہے یا کام کرنے کے لئے بلایا گیا ہے خدا جس کو بھی بلاتا ہے خدا کام کرنے کے لئے بلاتا ہے خدا نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے تو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا کام ہے ہم کیوں آئے ہیں یاد رکھے جب آپ گلتی کرتے ہیں سن لیں میں تو کلام کالکا نہیں لیتا میں تو کلام کی بری رسپیکٹ کرتا ہوں کلام کی رسپیکٹ کلام ہمارے لفظ نہیں ہے کلام کی رسپیکٹ ہمارے الفاظ نہیں ہے کلام کی رسپیکٹ ہمارا عمل ہے ہمارا پریکٹیکل ہے اگر بائیبل کہتی ہے معاف کرو معاف نہیں کیا تو رسپیکٹ کس چیز کی ہلکہ لیا لیا میری مرضی تیری مرضی ہے کلام کو لائٹ مت لی ن کب ہلکہ لی کلام کو لوگوں کی زندگیاں گزر گئی ہیں چرچ جاتے ہوئے باز ایک ٹیمپریلی وہ فارمال بادت کی چند ڈالا گر گا دعا گیا گر گیا ارے بھائی آپ جو آرہ آپ کی ڈیوٹی ہے کب انسان کلام کو ہلکہ لی تا جب آپ گلتی کرتے ہیں جب انسان گلتی کرتا ہے جب آپ گلتی کرتے ہیں تو آپ صرف کلام کو نہیں ہر چیز کو ہلکہ لیتے ہیں کیوں پھر آپ کے اندر گمانڈ آجاتا ہے میری مرضی میں تو چاہوں وہ کروں سمجھانے والے دس آئیں گے کوئی نہیں سمجھے گا یا پلپر پر چتنا بھی کلام کیا جائے گا جوڑو میں اسے زیادہ کلام جاننے سے کیا ہوتا ہے تو اسے زیادہ شیطان جانتا ہے کلام گتی کرتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں کلام کیا جاتا ہے پریکٹیکل میں نلاتے تو ہم کیا کرتے ہیں ہر بات کو ہلکہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور یاد رکھیں جب ہر بات کو ہلکہ لینا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ منات کو جو مناتی کرتا ہے ارے وہ کیا ہے کیا پادری کولے کیا اس کو بھی ہلکہ لیتے ہیں مناتی کو بھی ہلکہ لیتے ہیں کیا ہے خدمت خدا کی خدمت کو بھی ہلکہ لیتے ہیں جب انسان کلام کو ہلکہ لینا سنو کر دیتا ہے تو یاد رکھیں یہ کس چیز کی نشانی ہے what is a sign if you are taking the word of God like it کس چیز کی علامت ہے what is a symbol ان میں سے کوئی ہی چھوٹی ہی ہے لیکن تو ہلکہ لے رہے ہیں خدا کی خدمت کرنا یاد رکھے کیا ہوگا لیٹ چلا جاؤں گے نا کیا فرق کرتا ہے کوئی بات نہیں لیٹ کیوں آتا ہے بندہ چرچ کو ہلکہ لیتا ہے مجھے بتاؤ آپ کی پوائنٹ میں ٹھو پریزیڈنٹ کے ساتھ آدھا گھنٹہ پہلے جاؤں گے ارے پریزیڈنٹ کو چھوڑو اور یہاں تو تھکا ہوا ویزا بھی لینا ہونا تھائی لینڈ کا بھی تو وہاں بھی ٹیم سے پہلے پہنچتے ہیں سیری لنکا کے تھکے کھانے ہونا وہاں بھی ٹیم سے پہلے پہنچتے ہیں ویزے کے لیے بھی مجھے بتائے کہ وہاں بڑے بڑے لوگوں کی لینے لگی ہوتی ہیں کتارے لگی ہوتی ہیں سبھے لگ رہی آپ کو ٹھوکے اس کو لائٹ نہیں بھائی ٹائم نکل گیا پوائنٹ مٹ نکل گئی تو شاید ہمیں ویزا نہ ملے تو کتنا سیریس لیتے ہیں اس کو بھی لائٹ نہیں لیتے ہیں چرچ خیر ہے کوئی بات نہیں ہے فراہن کے خواد جن جن لوگوں نے کلام اکتس کو لائٹ لیا ہلکہ لیا وہ اولے بر سے اور بائبل پڑھ لینا گھر پہ جا کے کبھی کبھی بائبل پڑھنی بھی چاہیئے بائبل پڑھ لینا نوہ باب جا کے ایسے اولے جب سے بسر بنا کبھی نہیں پڑے تھے اتنے خطرنا تو لوگ کیا کرتے ہیں خدا کے کام کو ہلکہ لیتے ہیں اور جب آپ گیت گانے کو ہلکہ لیں دعا کرنے کو ہلکہ لیں پرستش کو ہلکہ لیں صفائی کرنے کو ہلکہ لیں آپ تعلیہ بجانے کو ہلکہ لیں آپ آمیر کہنے کو ہلکہ لیں آپ آلیلویا کو ہلکہ لیں آپ میٹنگ چلانے کو لائٹ لیں آپ کلام پھننے کو لائٹ لیں آپ چندہ دینے کو لائٹ لیں آپ دہیتی دینے کو لائٹ لیں تو یہ نشانی ہے کہ آپ گناہ میں زندگی بسر کر رہی ہے یہ کوئی خوش ہونے والی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ گناہ میں ہیں ابھی تک آپ جو ہے وہ دنیا کے مزے لے رہے ہیں ابھی تک آپ دنیا داری میں پھنسی ہوئے ہیں یاد رکھے ایک بلیور کے لیے خدا کے کلام سے بڑھ کر کچھ تو جب یہ ساری چیزیں لائٹ لگنے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان گناہ کے اندر ہے شان جی سیمال نبی فرمائیے شان تو بادشاہ ہے میں نے تجھے مقصود کیا اب خداون کا کلام تیرے لیے ہے حکم عمالی کی ختم کر دے کیا کروں ہمالی کی ختم کر دے کوئی گوڑا نہیں چھوڑنا کوئی جوان نہیں چھوڑنا کوئی بچہ نہیں چھوڑنا وہ اتنا بڑا عمالی کی ختم کر دے ختم کر دے ان کو ترس نہیں کھانا ٹھیک ہے کوئی جانوار نہیں چھوڑنا سامنے لگ رہی ہے کچھ بھی نہیں چھوڑنا آپ کبھی خدا کہتا ہے شیطان کا کچھ بھی نہیں چھوڑنا کوئی چیز اس کی نہیں رکھنی ہے پس ختم کر دے جا کے ٹھیک ہے خدا کا اوڈر ہے اچھا اوڈر دے کون رہا تھا سیمل نبی نہیں نہیں ہم تو ڈیرک ہیں ڈیرک ویرک والا کسیشم ختم ہو یہ ڈیرک ویرک اور یہاں بڑے سے بڑے پادری کو خدا مونی لگاتا بڑے سے بڑے تو آپ کیا چیز ہے خدا نبیوں سے کلام کر دے خدا کا کلام نبی کے پاس آتا ہے اور خدا کا شکر ہے خدا نے ہمارے پاس بھی نبی دی جا میں اپنی آواز نہیں دے رہا میں تو نبی کی آواز آگے پنچا رہا ہوں سب ختم کر دے ٹھیک ہے چلا گیا جا کے گیا وہاں کا بادشاہ آپ کو پتہ ہیں وہ بادشاہ تھا اور سور بھی بادشاہ تھا تو اس نے کوئی سیاست سیاست کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے اس نے بادشاہ کو بچا لیا کہ اس کو بچا لیتا ہوں پھر موٹے موٹے جانور بچا لی موٹی موٹی چیزیں اپنے مطلب کی چیزیں بچا لی تاؤٹ کیا تھا خدا کے لئے قربانی کروں گا تیرا اپنا تاؤٹ ہے خدا کو قربانی آنی چاہیے اس نے تاؤٹ کو کہا تو کیا قربانی کرے گا کیا جنگل کے سارے چانور میرے نہیں کیا بیل میرے نہیں کیا مہندے میرے نہیں میں قربانی سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا شکستہ دلی سے ہوتا تو اس نے کیا سوچا کہ میں کیا کروں گا قربانی کروں گا وہ بادشاہ کو بھی لے آیا غلام بنا کر لیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بعض اوقات ہم توبہ تو کرتے ہیں ہم ببتسمہ تو لیتے ہیں مگر کچھ شیطان کی پدروہیں اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں کچھ ڈیمنز اپنے ساتھ رکھتے ہیں ڈیمن کو پکڑ کے رکھتے ہیں ساری نہیں مال نہیں ساری ختم نہیں کرنی خدا کا کلام دا سب کچھ ختم کرنا ہے سیمول نے آساول نے کلام کو ہلکہ لیا لائٹ لیا واپس آیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام کو لائٹ لینے کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ ہم نہیں سوچتے واپس آیا سیمول نے بھی ویزٹ کرنے آیا چلو آج سیمول کے آساول کے گھر ویزٹ کرتے ہیں جب سیمول نبی ویزٹ کرنے آیا نبی تو نبی کو ممیانے کی آوازیں آئیں بیڑ بکریوں کی آوازیں آ رہی ہیں ارے سیمول بادشاہ ساول بادشاہ کے گھر یہ کیا آگے کیا پھدا کیا یہ کیا ہے اوہ مالک تو نے سب کو ختم نہیں کیا نہیں میں نے بادشاہ کو بچا لیا ہے کچھ نوکروں کو بچا لیا ہے میں نے یہ جانور اس لئے بچائے ہیں تاکہ خداون کے لئے قربانی دوں خداون کے لئے قربانی دوں تو وہاں پر سیمول نے ایک بات کہی تھی کہ خداون جو ہے قربانی سے زیادہ کسے خوش ہوتا ہے کسے شکر بزاری سے نہیں نہیں کلام کبھی کوئی پڑھنا چاہیے کبھی کبھی پڑھنا چاہیے continue تو بہت بیزی ہے لوگ مجھے پتا ہے یہ تو ہمارے ہم جیسے فارق لوگوں کا کام ہے کلام پڑھنا آپ کا کام تھوڑی آپ تو ٹیوٹی کریں بچے والے it's okay سیمول نے کھوٹ حکم ماننا بین کے لئے تالیاں بجائیں حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے چلاؤ گربانیا دیکھیں چلاؤ لو ارے سیڑ پہ کرو تابیدانی پہلے کرو حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے تو میرے بھائی ہو میری بہن ہو آپ کو پتہ کیا ہوا اس نے کلام کو لائٹ لیا اور اس کی بادشاہ ہی جاتی رہی کتنا بڑا نوگری کروبار پیسہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ پر depend کرتا آپ کی مرضی ہے لیکن خدا کی خدمت کو لائٹ مت لے میرے بھائی میری بھائی وقت کو لائٹ جو خدا کے لیے وقت مقرر ہے اس کو لائٹ مت لے کچھ بھی حرکے میں لینا نہیں چاہیے بھیشوہ نے کلام کیا سنو بولے ہم جا رہے ہیں یہ رو میں ٹھیک ہے چلو سب چلے گے سب نے کلام سنا سب نے سنا سب تیار ہو گے چلو لیکن سنو سات چکر لگانے یا بھو کی دیوار کے یا بھو کی دیوار چھوٹی نہیں تھی سات چکر چھے دن تک انہوں نے سات چکر لگائے اور سات میں دن سات چکر ایک ہی دن میں لگائے سبح سبح رہے اٹھے لیکن سنو دیوار کیسے گرے گی یہ دیواریں کیسے گرے گی جو دیواریں ہمارے چاروں طرف ہیں جب کلام کو موتپیر لیں گے کلام کو پاورفول لیں گے لا کھتا لا تبدل لیں گے اس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیں گے بڑی خاص بات ہے کہاں جب نرسنگے بھوکے جائے جب نرسنگے بھوکے جائے تو سب لوگ سب لوگ سور سور سے چلائیں یہ بھی بڑھ لینا جا کر یشوا سب لوگ سب لوگ جب نرسنگے بھوکے جائے تو سب لوگ سور سور سے کیا کریں نعرے لگائیں چلائیں میرے بھائیوں میری بہنوں یہ کلام انہوں نے سن لیا واہ 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 ہمارے خالی سور لگانے سے ہمارے خالی چلانے سے ارے بھائی تجھے پتہ ہے یشوا نے کہا ہے کہ دیوار کے پاس جا کر زور سے چلانا یہ ٹھنڈے گنگنے لوگ خدا کو نہیں چاہیے جن کے موں میں آمین نہیں ہے حالیلویہ نہیں ہے تالیہ نہیں ہے پریس نلوڑ نہیں ہے تم نے کیا دیواریں گرانی ہے تم تو اٹھ گرانی ہے بائی بیل پڑھا کرو لکھا ہے یشوا نے کہا کہ للکار نہ ہے پکار نہ ہے اور اپنا آپ کو کہتا ہوں بائی بل پڑھن کے دیکھیں یہ بائی بل جو ہے انجیل جو ہے یہ جب اس کا نفسی کا پھوکا جاتا ہے تو پیر چرچ کونگلیگیشن سے آمین حالیلویہ پریس نلوڑ خدا ان کی تاریف ہو نکلنا چاہیے پھر جاکے بیماری کی دیواریں گریں گی طریقشن کی دیواریں گریں گی رسمن آج کی دیواریں گریں گی فیشن کی دیواریں گریں گی اور کناھ کی دیواریں گریں گی ایسے نہیں کرتی ہے ارے جیسے کہ ویسے ہی تُو ساری ستگی پچھاتا رہا تُو ویسے ہی رہے گا بلیورز کے لیے میسیج ہے کلام کو انکامت لینا اور سب سب نوٹوں کے لیے حکم تا سب یا جو خدا کے پیٹے پیٹے سب کے لیے حکم امین کہیں سب کے لیے حکم حالیلویہ کہیں سب کے لیے حکم امین پریس تالوٹ کہیں سب کے لیے حکم ہے خداون کی تعریف کریں اور یہ کئی کئی سے آمین نبی کہتا ہے آمین وہاں سے نگلتا ہے جہاں دلہن ہوتی ہے جب پیٹے پیٹیاں ہوتے ہیں تو دیواریں ایسی نہیں گرتی ہیں لیکن ایک اور بات سن لیں اور یہ بڑی فتح ملے گی بڑا کام ہوگا دیوار گرے گی لوگ آدھا کلام سنتے ہیں اور آدھا لیتے ہیں اور جو آدھا لے کر جاتے ہیں اس کو بھی ہلکا لیتے ہیں لائٹ لیتے ہیں آرے کچھ نہیں ہوتا آہ سیٹن یہ کس کی آواز ہے کچھ نہیں ہوتا والی آواز شیطان کی آواز شیطان کہا رہے کچھ نہیں ہوتا ہوا کو یہی مولا ہوا کو آ کر کیا کہا کچھ نہیں ہوتا خدا نے کہا ارے نہیں نہیں خدا کو پتہ نہیں مرو گے آج بھی یہی فامولہ اس کا اس کا یہی فامولہ ہے جس میں وہ چل رہا ہے کچھ نہیں ہوتا دیکھ تجھے پہلے یہ بھائی بھی خادم تھا یہ جر جاتا تھا اس کی حالو دیکھ کچھ ہوتا ہے اس کو تجھے بھی کچھ نہیں ہوگا بہت لائٹ وہ کہتا ہے کلام کو لائٹ لو ہلکا لو بائبل کہتی ہے کہ ہوا کو بھی اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا تو یہ پھل کھا لے میرے بھائی میری بہن خدا نے کہا گے جس روز کھاؤ گے مرو گے انہوں نے بھی لائٹ لیا اس کلام کو یہاں پر سب کو کلام سنایا گیا لوگ کلام کو عدا لیتے ہیں آپ کر لینا یشوا نے یہ کہا کہ جب دیواریں گر جائیں جب یہ روکت شکر لگاؤ گے دیواریں گر جائیں اگلا کلام بھی سن لو وہاں پہ جا کر ہم انہیں ماریں گے مگر سونا چاندی مال مطا کچھ بھی نہیں لینا اگلا کلام کیا ہے سونا چاندی مالو مطا سب کچھ خداوند کے لیے مقصص ہے آج تو دے یقی جو مقصص ہے وہ لوگ کھا جاتے ہیں چندہ وہ بچارے کو اعلان کرنا پڑتا ہے افسوس جن کو اعلان کر کے کہنا پہ کہ چندہ دو ایسا چندہ اپنے پاس ہی رکھو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے خدا کے کلام کو دل سے نہیں قبول کیا ہے لائٹ لیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں اگر ہم پیچھے لائٹ لیتے رہے ہیں آگے اب ہمیں اشیار کو نیچیز ہوتا ہے اگلا کلام تھا اکن نے بھی سنا اکن کیوسی پارٹی میں تھا کئی شریر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سارے تو روحانی نہیں ہوتے بیچ میں شریر بھی ہوتے ہیں اکن بیوہ بیٹھا ہوا تھا اکن نے کلام سنا تو صحیح لیکن حلکہ لیا اور گناہ کیا کلام کیا تھا سونا چاندی نہیں لینا وہ خدا کا ہے جو کچھ وہاں سے جو وہاں پہ مال ہوگا وہ سارا خدا کے لیے ہے تو اکن نے کہا ارے چھوڑا ہم بھی تو خدمت کرتے ہیں ہمیں بھی تو کچھ کھانا ہے ہمیں بھی تو ہمارا پیٹ بھی تو پالنا ہے یہ پادری لوگوں کا کیا ہے یہ کلام سناتے ہیں جا کے سو جاتے ہیں ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں ہم چرچ میں اگر کچھ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ارے تیری فکر تُو کیوں کرتا ہے تیری فکر تُو کیوں کرتا ہے تیری فکر خدا بند کرے گا وہ سب کو پالنے والا ہے اکن کوئی فکر دے اپنے بچوں کی اپنی فیملی کی اس نے مقصود کی ہوئی چیزوں میں خیانت کی یہ خیانت کرنا بڑی ڈینجرس بات ہے اور اس نے خدا کے کلام کو ہلکہ لیا اور گناہ کیا اور جب گناہ گھر میں چلا جائے تو بڑے توائی ہے اور صرف گھر میں نہیں آتا گناہ چرچ میں آتا ہے گناہ گھر میں آتا ہے اور پھر انسان کے دل میں آتا ہے اور جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر ہم کلام کو ہلکہ لینا شروع کرتے ہیں ارے چھوڑنا کیا فرق پڑتا ہے توبہ کرنے ارے چھوڑ توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے اس کو لائٹ مت لینا خدا کا کلام پہ تاثیر نہیں لڑتا ہے یشوہ نے کبھی بھی یشوہ نے کبھی بھی کلام کو ہلکہ نہیں لیا تھا موسیٰ کے ساتھ چالیس سال چلتا تھا بیعباد کے اندر سفر میں موجز اوپر چاہتا تھا دس سکم لینے وہ ڈیریکٹ والے لوگ جب لوگوں نے کہا موسیٰ زیادہ ہی خدا کے قریب ہے ہم بھی ہیں ہم بھی خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں خدا ہم سے ڈیریکٹ کلام کرے بائبل کہتی ہے کہ موسیٰ نے کہا آجو اور جب خدا اترا تو لوگ ڈر گئے لوگ ننے موسیٰ تو ہی بولا کر ہم تیری سنے دیں تو موسیٰ جو کچھ بولتا تھا یشوہ اس کو ہلکا نہیں لیتا تھا خدا کے کلام کو لائٹ نہیں لیتا تھا جب بارہ جسوس بیجے گئے تو دس نے آگر نیگٹیو ریپورٹ دی ارے ماں تو جب آ رہے ہیں کئی ہیں کئی بادت پہ جب نہیں آتے تو کئی ریزن نکل آتے ہیں اتوار نبی کہتا ہے جو اتوار کو عبادت نہیں کرتا ہے وہ یہ سنسی کے جی اٹھنے کو بدنام کرتا ہے کتنی خطرناک بات ہے many reasons یہ تھا یہ تھا یہ پرابلم وہ پرابلم پانی نہیں تھا ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا نوکری یہ سب کچھ کئی genuine reason بھی ہو سکتے ہیں ایسی بات نہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہی لائٹ لیتے ہیں بس آنکھ نہیں کھلی ایک دن آنکھ کھلے ہی نہیں پھر کیا کرے گا اُس دن اٹھاتے گی رہیں گے کوئی نہیں میرا باہد مری بہن یہ شوار بار دس دس لوگ میچورٹی کو مت دیکھیں خدا کے کلام کو دیکھیں دس لوگوں نے آکے کہا وہاں تو جبار ہیں وہاں تو ان کے سامنے ٹٹے ہیں ہم ہمارے سو reason پیش کر دیئے ہم نہیں کر سکتے ہم فتح نہیں پاسکتے ہم خدمت نہیں کر سکتے ہم وہاں پر یہ نہیں وہ نہیں ان کی نظریں جباروں پر تھی ان کی نظریں کہا تھی جباروں پر لگی تھی ان کی نظریں بڑے بڑے لوگوں پر لگی تھی ان کی نظریں جو ہیں نیگٹیو چیزوں پر لگی تھی میرے بھائی میری بہن ان کی نظریں حلات پر لگی ہوئی تھی حلات ازہیں حلات ویزہیں ان کی نظریں حلات پر لگی ہوئی تھی مگر یشوہ کی نظریں خدا کے کلام پر لگی اس کی نظریں کلام پر تھی یشوہ نے انہوں نے خدا کے وعدے کو ہلکا لیا یشوہ نے کبھی بھی خدا کے کلام کو ہلکا نہیں لیا خدا نے ایک مرتبہ کہا وہ ملک تمہارا ہے یشوہ نے اسی دن سے دن میں بٹھا لیا اور کبھی اس پر نیگٹیو نہیں سوچا اس کو دن میں رکھا اور جنگ لڑتا رہا میرے بائیوں میری بہنوں میرے عزیزوں ہم کلام مقدس کو ہلکا لیتے ہیں ہم کلام مقدس کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو اس کو نہیں دیتے ہیں ہم کلام مقدس کے لیے ہم ادھر ادھر کی ارجنوں میں ہلچ گئے ہیں ہماری نظریں وہ ایک بات جاتا آج ہی میں ایک بزرگ کو بتا رہا تھا ایک بات جاتا اس کا بیٹا تھا تو وہ حکمت سیکھنا جاتا تھا بات سے کرنے کے لیے وہاں ایک دوسرا بات جاتا بڑا سہین تھا اس کے پاس اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جا اس بات سے جا کے حکمت سیکھ اور وہ تجھے حکمت سیکھائے گا اس کے پاس جیسے ہی تو بڑا ہوگا اس کے پاس تجھے بات سے کرنی ہے تو بچہ تھوڑا بڑا تھا وہ چلا گیا بات سے کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے فلا بات سے نے بیجا ہے میں اس کا بیٹا ہوں شہزادہ ہوں تو مجھے آپ کے پاس ایک بات سیکھنے کے لیے بیجا ہے مجھے بعد میں بات سے کرنی ہے تو میں آپ کی شاکردی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بتائیں کیا کرنا ہے سنیں گے سراغور سے اس نے کہا بیٹا ہکمت سیکھنے ہے ہاں سیکھنے ہے بات سے کرنے چاہتا ہے ہاں ٹھیک ہے پہلے سوال جا باہر جا کہا پہ یہ باہر جائے گا یہ میری بات شاہی کے اندر بہت بڑا میلا لگا ہوئے یہاں کریس میس پہ میلا نہیں لگتا ہے ویسے بھی کریس میس میلا ہی ہوتا تھا میلا میلا سمجھ گئے نا میلا کریس میس سورج دیوتا کا میلا تھا یسو کی پدائش نہیں تھی یسو سورج دیوتا کے ساتھ پیدا تھوڑی ہوئے وہ میلا چل رہے ہیں تو جا میلا دیکھ سارا میلا تیرا میلا اگزیم ہے جا اس کو ایک کٹورا لیا جائے اس میں تُو ڈالا جائے اس کو دیا جائے جا میٹھا میلا دیکھ گھوڑا دے دیا جائے اس کو پورا میلا دیکھنا ہے اور دودھ کا کٹورا بھی اس کو دے دو دودھ کا ایک کترہ بھی گرنا نہیں چاہیے سورج دے گا یار کیا کرے لیٹس گو کٹورا لیا جائے گات میں گھوڑا پیدا لگا ہم پکڑی آستہ 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 چلا ہم میلے میں بڑا کچھ ہے وہاں پر ڈاس پارٹی چل رہی ہے ماشراب پارٹی چل رہی ہے وہاں پر چیزیں پیچی جا رہی ہے رنگ پرنگے لوگ ہیں وہاں پر بڑا کچھ ہے وہاں پر مٹھائیاں ہیں کیکس ہیں پتہ نہیں کیا کیا وہ میلے میں ہو رہا تھا ہر طرف لوگ موج مستی کروے ہیں چولے لے رہے ہیں اور پڑا تو سارا دن وہ کیا سارا میلہ گھوم کر آنا ہے وہ گوڑے پہ جا رہا ہے پورا میلہ گھوم رہا ہے شام کو واپس آ دربان نے کہا بات سلامت وہ شہزادہ آ گیا اندر بلاؤ آ بیٹا کیسا دن گزرا کیا کیا دیکھا میلے میں ہلو کسی کو نید آ رہی ہے تو وہ بتائے جاگنے کی گولی دوں ہاں میرے پاس ہے گولی سچی مچے لوگوں کے پاس نید کی ہوتی ہے میرے پاس جاگنے کی ہے ہلو کہیں گے آمیل آمیل آلیلویہ آلیلویہ آمیلہ کیا کیا دیکھا ہے کیا کیا بتا مجھے جنا تفصیل سے کیا کیا دیکھا ہے اس نے کہا بات سلامت دیکھنا کیا تھا پورا میلہ گمہ کچھ بھی نہیں دیکھا پورا میلہ گمہ کچھ بھی نہیں دیکھا تُنہے دیکھا نہیں ہوا ڈیس پارٹی تھی تُنہے دیکھا نہیں ہوا جھولے تھے بڑا کچھ تھا اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا اس نے کہا کیوں اس نے کہا بات سلامت آپ نے کہا تھا کہ دودھ کے کٹورے میں سے ایک کترہ بھی دودھ کا گرنا نہیں چاہیے تو سارا دن میرا دیان تو اس دودھ پر رہا ہے مجھے کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے کیا پتا کون ڈانس کرنا ہے مجھے کیا پتا کون ہمان پر کیا کھا رہا ہے مجھے کیا پتا کون سے چھولے ہیں کیونکہ مجھے تو اپنے ترگٹ پر اپنے فوکس پر اور میری نظرِس دودھ پر تھی اس لیے تاکہ دودھ کے کترہ نہ گر جائے اس لیے مجھے نہیں پتا دنیا میں کیا ہوا ہے وہ میلے میں کیا ہوا ہے میرے بھائی میری بہن جب ہماری نظرِس کلام پر ہوگی میرے بھائی مجھے کیا ہوتا ہے کون کتے پروسیدیا کتے کان چاس پاکی چل رہی ہے کان چوا پیلا جا رہے کان چراو پی جا رہی ہے کون سیگلے پیتے کون فیشن کتے I don't care I don't care میری جو نظرِس سلف اللہ ہماری نظرِس دودھ پر ہماری نظرِس دودھ پر رہی ہے نظرِس دودھ پر رہی ہے نظرِس اینقر پر لگی ہے نظرِس دودھ پر رہی ہے نظرِس سونے جاثر پر لگی ہے نظرِس شراب پر لگی ہے نظرِس دودھ پر لگی ہے آپ کی نظریں کلت چکہ پر لگی ہوئی ہے اس نے کہا جا بیٹا تو پادشکر سکتا ہے تو کامیاب ہے آج ہماری چرچ پر نظریں نہیں ہیں آج ہماری کلام پر نظریں نہیں ہیں پہلی بات ہے چرچ میں بھی آ کر لوگ ایک دوسرے کے گلے نکالتے ہیں تمہاری نظریں کا لگی ہوئی ہیں کس لیے آتے ہیں میں نے پہلے کہا تھا کس لیے ہم چرچ میں آتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سب کہیں گے ہمیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری نظریں خدا کے کلام پر ہونی چاہیے ادھر ادھر کیا ہو رہے ارے ہمیں کے لندے ارے چھوڑ ارے وہ ازہرم ہے اس کو میں چچنو اس کے لیے نہیں میں خدا کے لیے آتا ہوں آپ کی نظریں ٹھیک جگہ پر ہونی چاہیے خداون نے پردر برینم سے کلام کیا سسٹر روپیکہ کے پیدا ہونے کے بعد پنتالیس میں انیس سو پنتالیس میں خداون نے کلام کی اپریشن کے ساتھ سسٹر روپیکہ ہوئی تو خدا نے نبی سے کلام کیا سٹوری پر رہا تھا جوزف کی تو خدا نے کہا تیرے بھی جوزف ہوگا نبی کہتا ہے جہاں جوزف ہے وہاں ترکھی ہے اب جوزف نام جوزف نہیں جوزف کی خاصیت جوزف ہمارا جوزف کوئی عام انسان نہیں ہمارا جوزف یسو ہے حلیلویہ تو جوزف ہوگا نبی نے کلام سنانے جیسے میں پلپٹ پر کلام سنا رہا خداون نے کہا ہے خداون نے کلام کیا ہے کہ تیرے جوزف ہوگا بیٹا ہوگا نبی نے اس کلام کو دل میں لے لیا لائٹ لی لیا آپ کو پتہ ڈیویٹ نے کیا کہا ڈیویٹ نے کہا میں نے خدا کے کلام کو دل میں دل سب سے خاص جگہ ہے لوگ اتنا لائٹ لیتے ہیں اس کو جا کر اپنے آج جو ہے وہ شلف میں رکھ دیں گے لوگ تو اتنے شرماتے ہیں بائبل بھی نہیں رکھتے شرماتی ہے کلام اٹھاتے ہوئے کوئی بات نہیں آپ کی مرضی کہ سب کہیں گے ہمیں ہمیں خدا نے کہا تیرے بیٹا ہوگا جوزف ہوگا بیٹا ہوگا اس کا نام جوزف رکھنا نبی نے اسی طرح پپلک کو بتا دیا خدا نے کہا ہے جیسے ہی سیسٹر روبیکہ ہوئی اس کے پاس وہ سیزرن تھی تو ڈاکٹر نے کہا بائی تیری بیوی نیش بچہ پیدا نہیں کر سکتے تو بیٹر ہے کہ یہاں پہ کام ختم کر دیا چاہے اپریشن کر دیا چاہے نبی نے کہا don't touch کلام ہوا گا تھا اللہ یہ تو اتنا لائٹ لیتے ہیں لو کلام کو don't touch my wife ہاتھ بھی نہ لگانا خدا نے کہا چھوز و پانا ہے اللہ 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 جی ٹیم گزرتا کو گزر کے چار سال گزر چار سال کے بعد 51 میں خدا نے امید لگائی سارے بڑے کوش نبی نے کلامتی ہوا ہے جوزف آنے والا سب گرے جوزف آنے والا جوزف آنے والا نبی کو چیر دے دیں چار سال کے بعد ہسپیٹل میں گئی سیسٹر میڈا تو جب بچہ ہوا تو وہ جوزف نہیں تھا وہ بیٹی تھی سارا نبی وہاں پر بھی ڈولا نہیں ڈوکٹر نے کہا آپ کے پریشن کے ساتھ بچی ہوتے ہیں تو رسک نہیں لینا ہے آپ مزید رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت ڈینجرس ہوگا نبی نے کہا پر خدا نے کلام کیا ہے لوگوں کا جب پتہ چلا لوگوں نے مزاک تھٹھے بڑی باتیں کرتا تھا نبی بنا ہوا ہے یہی کام ہے لوگوں کا کیا ہے پادری بنا ہے یہ بنا ہے بڑی بات ہے کہ لوگ مزاک ہوتا آتے تھے بردر بنا ہم کہا ہے جوزف لیکن نبی نے کلام کو ہلکا نہیں لیا نبی نے کہا خدا نے کہا ہے تو جوزف آئے گا ڈوکٹر نے جواب دے دیا کہیں آئے شرارتی شرارتی لوگ آئے آگر کہا بردر بنا ہم آپ کو سننے میں گلتی ہو گئی سننے میں گلتی ہو گئی خدا نے جوزف نہیں کہا ہوگا جوزفین کہا ہوگا نبی نے کہا نو 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 ایسا نہیں ہے خدا نے جوزف ہی کہا تھا حالیلیہ کیا بات ہے کلام پر پکا ہونا مزا کرتے رہے ہنسی کرتے رہے نبی جا کر رو رہے دعا کر رہے خدا بات تو نے کلام کیا اب تیرے کلام کو محلقہ نہیں لیتا خدا نے کہا میں نے کہا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے میں نے کہا جوزف آئے گا جوزف ہوگا میں نے یہ تو نہیں کہا کب ہوگا پھر سال گزر دے گئے چار سال بعد پھر خدا نے امید لگائی برادر بینم کی بیوی آسپیٹل میں گئی ڈوکٹر بھی پریشان تھے اور ایک نرس آئی باہر اور آ کر کہتی ہے ریفرین ویلیم برادر بینم وہ دعا کر رہے دے کہا ہم آپ رہنا اس نے کہا اچھا تو خدا ون نے آپ کو پیٹا دیا ہے برادر بینم انچی آسپیٹل میں کہا جوزف اس نے کہا کون جوزف اس نے کہا وہ جوزف ہے جو آنے والا تھا خدا کے کلام کو ابھی ہٹ گیاں نہیں لیں ابراہام کو خدا نے کلام کیا تیرے بیٹا ہوگا کتنے سال لگے حلقہ لیا خدا کے لوگ کلام کو لائٹ نہیں لیتے ہیں میرے بھائی میری بین خدا کے کلام کو کبھی بھی حلقہ نہ لیں وہ بڑا ہو گیا مگر وہ خدا کے کلام کو اس نے تھامے رکھا اسے کبھی حلقہ نہ رکھا سسٹر ہیٹی کیا چاہیے خدا ون جی ہوا یہ نہیں ہے مہیا کر سکتا ہے جو تو بولے گی تیرے لیے وہ ہی ہو جائے گا سسٹر ہیٹی نے شک نہیں کیا اس نے کہا پردر بینم مجھے پنگلانی پیسہ نہیں مجھے میرے دونوں آوارہ بچوں کی نجات چاہیے نبی نے کہا اسی گھری سسٹر ہیٹی میں تجھے تیرے دونوں بچے یسو مسیح کے نام میں دیتا ہوں اسی وقت وہ آوارہ بچے جو حضرت ہیں آج یہ کرتے ہیں نا بچے بارہ بارہ عبادت میں بھی مجھتی کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں کلام کھول کر لیتے ہیں کوئی ماں تو ہونی چاہیے جو ان کے لئے دعا کرے کوئی باپ تو ہونا چاہیے جو ان کے لئے درد رکھے اسی گھری دونوں بچے وہ قدموں میں چکے ماں کی گود میں آ کر قدموں میں چکے رونا شروع کیا توبہ کر لی اور خدا ان کو قبول کر لیا کلام کو لائک مت لیں خدا کا کلام ہلکا مت لیں جن لوگوں نے خدا کے کلام کو ہلکا لیے وہ تباہ اور برباد ہو گئے ہیں کیونکہ یہ کلام اس دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے اور آگے آنے والے جہان میں بھی وہاں ڈالے گا جا رونا اور دانتوں کا پیشنا ہے کیونکہ خدا کا کلام بے تحصیر نہیں روڑتا ہے اس لئے میرے بھائی اور میری بہنوں جس آپ کو پتا ہونا چاہیے میں چرچ میں کس لئے آیا ہوں آپ کی نظریں اپنے دودھ پر یعنی خدا کے کلام پر نظر دیں اس پر آپ پر نظریں دیں آپ کو دنیا سے پڑھیں آئیے اپنے کے پوپر پڑھیں دیں